اسی طرح صحیح روایت میں یہ مضمون بھی وارد ہے کہ ایک انساری صحابی مسجد قبعہ میں امامت کیا کرتے تھے اور وہ جب بھی قرآت کرتے نماز میں تو اس کی ابتداء قل ہو اللہ احض سے کرتے تھے اس کے بعد دوسری صورت پڑھتے تھے اور ہر نماز میں ان کا یہی عمل تھا تو جو ان کے مقددی حضرات تھے انہوں نے ایک دن ان سے کہا کہ حضرت یہ آپ صورت اخلاص پڑھتے ہیں کیا آپ اسے کافی نہیں سمجھتے کہ پھر دوسری صورت بھی اس کے ساتھ ملاتے ہیں اس لئے یا تو آپ خالی صورت اخلاص پڑھیں یا خالی دوسری صورت پڑھیں دونوں کو ملانے کا کیا مطلب ہے تو ان انصاری صحابی امام صاحب نے جواب دیا کہ دیکھو بھئی سن لو میں تو صورت اخلاص پڑھنے کو چھوڑ نہیں سکتا اگر تمہیں میری امامت اسی طرح منظور ہے تو ٹھیک اور اگر منظور نہ ہو تو میں امامت چھوڑنے کو تیار ہوں مگر صورت اخلاص چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں اب جونکہ وہ اس پورے علاقے میں سب سے افضل متقی پرہزگار آدمی تھے ان کے علاوہ کوئی امامت کا مستحق نہ تھا اس درجے کا تو لوگ خاموش ہو گئے نماز پڑھتے رہے کچھ دنوں کے بعد پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کسی کام سے قبع تشریف لائے تو وہاں تذکرہ ہوا تو کچھ حضرات نے امام صاحب کی بات بھی حضور کو بتا دی کہ حضرت ہمارے امام صاحب تو سور اخلاص ضرور پڑھتے ہیں تو نبی اکرم علیہ الصلاة والسلام نے ان امام صاحب کو بلا کر پوچھا کہ کیا بات ہے تم اپنے مقتدیوں کی بات نہیں مانتے اور تمہیں ہر رکعت میں اس صورت کو پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کر رکھا ہے تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ حضرت مجھے یہ صورت بہت ہی پسند ہے تو نبی اکرم علیہ الصلاة والسلام نے ان کو بشارت سنائی حبک اییاہا ادخلک الجنہ اللہ اکبر یعنی تمہارا سور اخلاص سے محبت کرنا تمہیں جنت تک پہنچائے گا تو یہ ان کا ایک جذباتی عمل تھا کہ ہر رکعت کے اندر وہ سور اخلاص پڑھنا چاہتے تھے اور اس پر اس قدر اسرار تھا کہ امامت چھوڑنی منظور ہے مگر سور اخلاص چھوڑنی منظور نہیں اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ عدہ ایسی پسند آئی کہ زبان نبوت سے انہیں بشارت ملی کہ سور اخلاص کی محبت کی بدولت تمہیں جنت ملے گی بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے اسی طرح ایک دوسرا واقعہ بھی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک صاحب کو امیر لشکر بنا کر بھیجا ان کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ ہر رکعت کے آخیر میں سور اخلاص پڑھتے تھے یہ مسجد قبا والے صاحب شروع میں پڑھتے تھے اور یہ امیر صاحب جو تھے یہ آخیر میں پڑھتے تھے وضحہ پڑھی پھر آخیر میں سور اخلاص علم نشہ پڑھی پھر آخیر میں سور اخلاص تو جب ان کے ماں تحت لوگ سب واپس ہوئے لشکر واپس ہوا تو آ کر جب کارگزاری سنانے لگیں تو پیغمبر علیہ السلام کے سامنے یہ بھی ذکر آیا کہ امیر صاحب تو ہر رکعت میں سور اخلاص پڑھتے رہے پیغمبر علیہ السلام نے ان سے پوچھوایا کہ ان سے پوچھو کہ یہ سور اخلاص کیوں پڑھتے رہے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اس سورت میں رحمان کی صفات بیان ہوئی ہے اس لئے مجھے یہ سورت بہت پسند ہے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں یہ بشارت سنا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتے ہیں یعنی جو سور اخلاص سے محبت رکھے گا اس کو کسرت سے پڑھتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیں گے محبوب بندوں میں شامل فرما 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 بندوں میں شامل